ہلو ہائی نمشکار پنام ستسکال اوم سائی رام ہر ہر مہادیب جائے مادہ دی بھور کی اس بھیلہ میں میں ڈاپٹر نیتو سنگھ آپ سب کا سوالت ہے میرے چینل پر اگر میرے چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے اور بھور کی اس عدود بھیلہ میں ہر ہر مہادیب ضرور بولیے جائے مادہ دی ضرور بولیے اور یہ جو بھور کی بھیلہ ہے جو عدود بھیلہ ہے جو سکاراتمک سوچ کے ساتھ میں بھرپور ارجہ کے ساتھ اسیم ارجہ کے ساتھ اور جو اس ٹائم کی جو آکسیزن چلتی ہے تو اس کو آپ گرہن کرو سکاراتمک ارجہ کو گرہن کرو اور جو اتنی ابھی ایک اسیم جو ایک سٹرونگ ارجہ ابھی ہم سب کو پردان ہوتی ہے تو کوشش کریے کہ آپ تناو مقت رہنے کے لیے جو ابھی ہمارا جیون ہو چلا ہے تو اس ٹائم میں لوگ اتنے تناو برست ہو گئے ہیں تو اس سے مقت ہونے کے لیے سب سے اچھا سادھان ہے کہ آپ صوبہ میں اٹھو صوبہ میں آپ اٹھ کے اگر پرانائیام کر سکتے ہیں آپ پرانائیام کریں دھیان کریں مدرائیں کریں اور نہیں تو دیپ ڈیڈنگ لے اس ٹائم میں جب صوبہ کی یہ بھوڑ کی بھیلا جو تھوڑی تھوڑی آپ کو بھوڑ کی چھٹائے آپ کو دکھ رہی ہے تو اس ٹائم میں جو ہمیں ایک اسیم ارجہ ملتی ہے تو اس ارجہ کو کیونکہ یہ وقت جو ہوتا ہے صوبہ سے خوبصورت وقت یہ مارننگ کا ٹائم اتنا خوبصورت ہوتا ہے تو اسے جو 24 آرز میں اس سے خوبصورت ٹائم اور کبھی نہیں ملتا ہے تو اس ٹائم کو جتنا ہو سکے اپنے جیون میں اتاریے اتاریے ایسے کہ آپ صوبہ اٹھئے دھیان کریں یوگ کریں اور پرانائیام کریں مدرائیں کریں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جیون تناو مقت رہے گا جو تناو گرست میں آپ اپنے زندگی کو بتاتے ہو تو اسے آپ مقت ہو جاؤ گے اور پورا دن آپ کا بلکل انرجیٹک رہے گا آپ ارجہوان رہو گے اور سکارات مقت سوچ کے ساتھ آپ اپنے جیون کو بتاؤ گے اگر آپ تناو گرست ہو رہے ہو اچانک اگر آپ کو انجائیٹی فیل ہو رہی ہے یا اوبر فینکنگ آ رہی ہے یا آپ ڈپریشن فیل کر لو تو اس ٹائم میں سب سے پہلا کام کرو کہ آپ کچھ دیر کا پاوز لے لو اگر مون ہو جاؤ شانت ہو جاؤ تو مون اور شانت ایک ایسی پرکریہ ہے ایک ایسا دھیان ہے جو آپ کے جو سوچ کو جو آپ کے اوبر تھنکنگ کو جو آپ کی پریشانیاں ہو رہی ہیں جو آپ ڈپریشن میں جا رہے ہو اس کو وہ روکتی ہے اس لیے شانت ہونے کا مطلب بھی ہے کہ دھیان اب موننگ میں آپ دھیان کرتے ہو تو وہ ایک پرکریہ ہے کہ آپ رہنایاں دھیان اور مدرہ کرتے ہو اب اس کے لیے جب آپ لگتا ہے کہ آپ کسی بھی ٹائم میں انجائیٹی فیل کر رہے ہو گھبراہات ہو رہی ہیں آپ کو پسینے آ رہے ہیں بہت گلت تھوٹس کیلئے ہو رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت پریشان ہو رہے ہیں تو کچھ وقت کے لیے شانت ہو جاؤ آپ اپنے آپ کو مون کر لو یہ سب سے بڑی اور سب سے اچھی ایک ساغنہ ہے کہ آپ کو شانت اور چھپ ہو جانا ہے کچھ میں آپ کو آج پرانیام اور مدرہ میں بتاتے ہو اگر آپ انجائیٹی کے شکار ہو اگر اوبر تھنکی کے شکار ہو اگر آپ کو پینک اٹک آتا ہے اگر آپ ڈپریشن کے شکار ہو تو آپ سب سے پہلا کام کے آپ مارننگ میں اٹھو مارننگ میں اٹھ کے آپ جو اس ٹائم کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے اس ٹائم کے جو ایک شکتی ہوتی ہے اس کو آپ ضرور گرہم کرو دوسرا کہ آپ ڈپ بریدن لو بریدنگ ایک ایسی پرکریہ ہے جو ہم سانس اندر بھڑتے ہیں تو یہ ٹائم تو جیسے کہ میں بتا رہی ہوں کہ مارننگ کا ٹائم جو سکاراتما کچھا سے گھر پور ہوتا ہے تو اس ٹائم میں آپ پوزیٹیو اینرڈی گرہم کرتے ہو اپنے اندر جب آپ ڈیپ بریدنگ لیتے ہو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ڈیپ بریدنگ آپ کو کس طریقے سے لینا ہے مارننگ کے ٹائم آپ اٹھے اٹھوئے اور مارننگ ہے ایبننگ ہے جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے بس مارننگ کا ٹائم جو ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ انرڈی ہوتی ہے پوزیٹیو انرڈی ہوتی ہے جو آپ گرہم کر سکتے ہو تو اس ٹائم میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈیپریشن کے شکار ہو یا کسی بھی مانسک روک یا کسی بھی مانسک اسٹیپی کے آپ شکار ہو اس ٹائم میں سب سے اچھا جو پرکریا ہے جو سب سے اچھی ایک ایک سرسائیز ہے یا آپ پرانایام بولو تو وہ بریدنگ کی ہے کیونکہ سارا کام یہ بریدنگ کا ہے اگر آپ اپنے ساسوں پر کٹرول کرتے ہو ساسوں کے آنے جانے کی پرکریا کو آپ دیکھتے ہو تو اس ٹائم میں آپ کا سارا کونسٹریشن ہوا جاتا ہے اپنے ساسوں پر تو اس طریقے سے آپ کو اپنے ساسوں پر دھیان دینا ہے تو آپ کو ڈیپ بریدنگ لے رہی ہے لمبی گہری ساس اور جب آپ اپنے اندر ساس کو بھر رہے ہو اس ٹائم میں آپ کو اپنے اندر یہ تھنک لانا ہے یہ پوزیٹیو تھنک لانا ہے کہ جتنی بھی پوزیٹیو انرجی ہے ان سب کو آپ گرہن کر رہے ہو اور جب آپ باہر سوچ ہوڑتے ہو ساس کو جب بریدنگ کو باہر چھوڑتے ہو تو اس ٹائم میں بلکل آپ کے مائنڈ کو علاو کرنا تھنک کرنا سوچنا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ میرے مائنڈ میں جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہے جتنے بھی پرابلمز ہیں جتنی بھی کٹنائیاں ہیں جو تھوٹس مجھے پریشان کر رہی ہیں جو بیچار مجھے پریشان کر رہی ہیں کیونکہ یہ سارا کھیر تو بیچاروں کا ہی ہے یہ دپریشن انچائیٹی یہ پرابلمز جو بھی آتے ہیں وہ سب کچھ ہمارے بیچاروں کا ہے تو جب ہم ساس چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم میں اپنی ساری نیگیٹیوٹی ہم باہر چھوڑ رہے ہوتے ہیں دیرے 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 ہم باہر چھوڑتے ہیں اور ساس لیتے ہوئے ہم پوزیٹیو انرجی گرہن کرتے ہیں تو اس طریقے سے آپ یہ آپ بریدن کرو گے پھر میں بتاتی ہوں آپ کو کہ اگر آپ کچھ مدرائے کا اگر ابھیحاس نتی پرتی دن آپ کرتے ہو ایک ایک مدرہ کا اگر میں جیسے آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ مجھے فالو کرتے ہو تو ایک ایک مدرہ کا ابھیحاس آپ دس سے پندرہ منٹ ہر روج کریے اور اس کو اپنے دنچڑیاں میں شامل کر لیجے کیونکہ اگر آپ یہ کرتے ہو مدرائے کرتے ہو تو آپ کی اپنی ساری ریکستیتی تو ٹھیک ہی رہتی ہے آپ بلکل سوست رہتے ہو ساتھ میں آپ کا برین سٹرون رہتا ہے ساتھ میں آپ کی جو نگیٹیوٹی جو چلتی ہے دماغ میں وہ چلی جاتی ہے پوزیٹیوٹی جو ہے وہ اندر آتی ہے اس ابھیحاس کو کیونکہ یہ چیزیں ہیں آپ دوائیاں کھاتے ہو تو ان کے سائد ایفیکٹس ہوتے ہیں لیکن جب آپ آپ یوگ، پرانایام، دھیان، مدرائے اگر آپ یہ کرتے ہو ایکسرسائز یہ کرتے ہو تو ان سب کے بہت سارے ایفیکٹس ہیں سائیڈ ایفیکٹس کوئی بھی نہیں ہے تو یہ آپ کے سواست کے لیے آپ کے مانسی کستیتی کے لیے اور آپ کے دھنچریاں کے لیے آپ کے جیون سہلے کے لیے بہتیلن اور سب سے اچھا سادن ہے کہ آپ اپنے جیون میں پرانایام، یوگ، مدرائے اور ایکسرسائز یہ آپ بتارو تو میں آپ کو بتاتی ہوں پریتھوی مدرہ کے لیے پریتھوی مدرہ کے لیے آپ جو چھوٹی اونگلیاں ہیں اس سے پہلے والی اونگلی کو انگوٹھے سے پریس کروگے پریتھوی مدرہ اس کو آپ گھٹنے پہ رکھوگے کچھ مدرائیں آپ کبھی بھی کر سکتے ہو اور جس طریقے سے یہ مدرائیں اگر آپ بناتے ہو کیونکہ یہ پرانایام کے ٹائم میں بنتا ہے تو اس کو ہو سکے تو آپ کھالی پیٹ مارننگ کے ٹائم میں دس سے پندرہ منٹ آپ ابھیاز کروگے اور اس ابھیاز کو جیسے آپ نے پریتھوی مدرہ بنا لی اور اس کو آپ نے مدرہ آپ کی بن گئی اس کو آپ نے گھٹنے پہ رکھا ریٹ کی ہڈی بلکل سیدھی کمر بلکل سیدھی اور جب یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اگر پیٹ بلکل سیدھا رکھنا ہے آپ کو بلکل اپنے باڈی کو سٹریچ کر کے رکھنا ہے جس سے کہ بلڈ سیرکولیشن اچھا ہو اور جو آپ بریدنگ لیتے ہو تو یہ آکسیزن آپ کی باڈی میں اچھی طریقے سے پہنچ سکے اور پوزیٹیب انرجی آپ اچھی طریقے سے گرہن کر سکو آپ نے بنایا پریتھوی مدرہ اور اس کے بعد ہم بہت گوملتا سے اپنے آنکھوں کو بند کریں گے فیس پہ چہرے پہ پیاری سی مسکراہٹ لے کر آئیں گے اور جتنی بھی پوزیٹیب انرجی ہے اس کو ہم اندر گرہن کریں گے اور بہت آرام سے ہم ساز کو آنے دیں گے اور جانے دیں گے جب آپ یہ مدرہیں بناتے ہو اور اس ٹائم میں جب آپ بریدھنگ آپ ان اور آؤ جس طریقے سے آپ بریدھنگ سانس آپ اندر بھرتے ہو اور چھوڑتے ہو تو اس ٹائم میں جس طریقے سے پوری انرجی ہے پرمانڈ کی جتنی انرجی ہے انبرز کی جتنی انرجی ہے وہ سب آپ گرہن کر رہے ہو آپ بلکل اپنے دماغ میں اس طریقے کی باتیں لے کر آؤ اور جتنے بھی نیگیٹیبٹی ہے وہ سب آپ باہر چھوڑ رہے ہو تو جو بھی پرانایام کر رہے ہو جو بھی آپ مدرائے کر رہے ہو جو بھی آپ اس ٹائم میں دھیان کر رہے ہو تو اس دھیان میں آپ کو سوچ رہا ہے کہ اس وقت کی جتنی بھی شکتیاں ہیں جتنی بھی پوزیٹیب انرجی ہے جتنی بھی سٹرونگ انرجی ہے ان سب کو آپ گرہن کر رہے ہو اور ابھی مارننگ کے ٹائم جب ہمیں جیون کی ہر دن ہر مارننگ جب ہمیں جیون کا ایک نیا شروعات کرنے کا موقع بھگوان دیتے ہیں تو اس موقع کے ساتھ ہم بہت سانی پوزیٹیب انرجی گرہن کرتے ہوئے ناکارات مک سوچ کو بہا نکالتے ہوئے جیون کی شروعات کرتے ہیں جیون کا نیا شریجن کرتے ہیں تو اس طریقے کہ آپ بات گاریوں کی آواز آ رہی ہوگی کیونکہ دھیرے دینچڑیاں لوگوں کی شروع ہو جاتی ہے تو دینچڑیاں تو لوگوں کی پورے ٹائم رہتی ہے کبھی آپ دو بجے تین بجے بھی اٹھو تو بھی گاریوں کی آواز آتی رہتی ہے لیکن یہ بھور کا وقت ہے تو سب اپنے اپنے کام پہ بچے سکول پہ جانے کے لئے تیار ہے تو ایسی آوازیں تو آتی رہیں گے تو اس کے لئے بھاپی چاہوں گے ابھی ہم نے سیکھا پریتھوی مدرہ اب میں بتاؤں گے آپ کو ورون مدرہ ورون مدرہ کے لئے جو ہماری چھوٹی فنگر ہے یہ رہی یہ دیکھا آپ نے اور اس طریقے سے ہم انگوٹھے سے کوملتا سے دھیرے سے پریس کریں گے اور یہ ہمارے تینوں اگلے بلکل سیدھی رہے گی یہ بنی ہماری ورون مدرہ اس کو بھی ہم بھٹنے پہ رکھیں گے اور دھیان بلکل جو بھی چیزیں ہیں آپ جو بھی اچھی positive باتیں سوچ سکتے ہو آج آپ کو کیا کرنا ہے آج آپ نے اپنے زندگی کے لئے آگے اپنے زندگی کو آگے بڑھانے کے لئے کیا سوچ رکھا ہے تو یہ آپ سوچ کے آنکھیں بند کرو اور بلکل اپنے لکش کو اپنے گول کو اپنے دماغ کے اندر بھر لو اور جتنے بھی negative کچھ thoughts ہے ہی نہیں آپ سوچو کوئی بیچارے سے ہے ہی نہیں جو negative بیچارے میرے من بس آج کیا کرنا ہے ایسا کیا کرنا ہے جو ہمارے زندگی کو نیا سیجن دے گا نیا موقع دے گا نئی بات دے گی ایسا کیا ہمیں سکاراتمت سارے کارے کرنے ہیں جس سے کہ ہمارا نام ہو اور ہمارے جو ہمارا اپنا استیتو ہے جو ہم ہے اس کو سٹیسفائیڈ ہو اپنے آپ کو خوش کریں اپنے آپ کو ہیپی کرنا بہت ضروری ہے ورون مدرہ بنایا ہمیں اور اسی طریقے سے ہلکی سے جتنے بھی ہے کیونکہ ساس کو ہم پہلے لمبی گہری ساس لیں گے اور دھیرے دھیرے اپنے ساس کو کنٹرول کریں گے کہتے ہیں نا کہ ساسوں کو بچا کے رکھو گنتی کے ساس لوں آپ جتنے ساس بچاؤ گے اتنے آپ کے سواست اچھے رہیں گے اتنا آپ کا آپ کی زندگی آپ لمبی ہوگی آپ درگای ہوگے تو ساسوں کو بچا کے رکھو کرتے ہیں ورون مدرہ اور اس ٹائم میں میں کہنا چاہوں گے کہ اگر آپ نے ورون مدرہ بنایا ہے تو آپ اوم ناد بھی کر سکتے ہیں اوم کا اچھارن آپ ورون مدرہ کے ساتھ بھی کرتے ہو اور جب آپ اوم کا اچھارن کرتے ہو تو آپ کے سراؤنڈنگ آپ کے آجو باجو آپ کے اندر پوزیٹیف ارجہ کا ایک بھرمار ہو جاتا ہے ایک آپ لگتا ہے کہ آپ اتنے پوزیٹیف ارجہ آپ گرہن کر رہے ہو ساکشاتکار کر رہے ہو اشور سے مہادیب سے تو وہ سکے تو آپ ورون مدرہ کے ساتھ اوم ناد کرو کیسے کرتے ہیں کرتے ہیں ساتھ کہری لامی ساس اندر دھرو اور اوم 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 ایس چیز کو کیونکہ میں نے بولا ہے اگر آپ مدرہ بناتے ہیں تو دس سے پندرہ منٹ کا آپ ایک مدرہ کا بھیحاظ کرو گے تو اس مدرہ کے ساتھ اگر آپ اوم ناد کرتے ہو جتنی بار بھی آپ کر سکتے ہو اوم ناد کرنے کا مطلب ہوتا ہے آپ نے آپ پورے شریر سے نیگیٹیوٹی کو بیماریوں کو بھگا دینا کیونکہ یہ دھونی ایسی ہے کہ سارے دوائیاں ہی اس جگہ پہ فیلے کیونکہ یہ دھونی اوم کا اچارت اوم کا اچوانند اچارت جسے کس رسٹی بنی ہے تو یہ اوم ناد ہم جب کرتے ہیں تو اوم ناد کے ساتھ ہم ساری ارجہ جو بھی پوزیٹیو ارجہ ہے جتنی بھی انرجی ہے وہ سب ہم اندر بھڑتے ہیں جب آپ اوم ناد کا اچارت کرتے ہو تو اس ٹائم میں آپ سارے جو پوزیٹیو باتاورن ہے کیونکہ آپ ان سب کو اپنے آنکھوں کے اندر بھڑھو آپ اپنے اسٹ کو آپ اپنے کارے کو آپ اپنے سواست کو آپ یہ سوچ کے کہ آپ کا شریر بلکل سوست ہے آپ ایک سواست شریر کے مالک ہو اور اس طریقے سے جب آپ ارجہ اندر گرہن کرتے ہو تو آپ اگدم اپنے شریر کو ہلکا محسوس کرتے ہو اور جب باہر چھوڑتے ہو تو باہر آپ ایسے کر کے چھوڑو جو ہمارا یہاں اور یہاں جو بھاری پر رہتا ہے تو آپ دھیان کہدھر کرو اپنے دماغ پر اپنے چسٹ پر کہ یہاں سے جو بھاری پر وہ دیرے دیرے باہر نکل رہا ہے اب جب یہ باہر نکل رہا ہے تو وہ نیگیٹیب جو بھی تھوٹس ہے جو نکار آتمک سوچے ان سب کے ساتھ میں وہ باہر نکل رہا ہے تو یہ آپ کسی بھی مدرا کے ساتھ میں آپ کر سکتے ہو اور یہ تھوٹس آپ اپنے اندر میں کر سکتے ہو ایک میں آپ کو اور بتاتی ہوں استیتی دھیان استیتی دھیان وہ ہے جو کھلے آنکھوں میں کی جاتی ہے کیونکہ آپ کھلے آنکھوں میں آپ کو شاند رہنا ہے ایک کاغرچیت رہنا ہے آپ کو وہ چیز جو آپ کو خوشیاں دے رہی ہے جو آپ کو positive energy دے رہی ہے جیسے یہ بھور کا وقت ہے صبح کا ٹائم ہے جب آپ آسمان کی سائیڈ میں دیکھتے ہو جب آپ شانت پرکرتی کو دیکھتے ہو یہ خوبصورت پرکرتی کو دیکھتے ہو کہیں پھول کل رہے ہیں کہیں پودوں میں نیا سریجن ہو رہے ہیں نئے پتے آ رہے ہیں اور یہ جو ہریالی ہے وہ اچھی لگتی ہے یہ چریوں کی چہچہانے کی آواز وہ دھیرے دھیرے ادیت ہوتا ہوا سورج آپ ان ساری چیزوں کو آپ اپنے من کے اندر یا جب آنکھیں بند کرتے ہو تو وہ سمدر میں اٹھتے ہوئے وہ لہرے جو لہرے گنگنا رہی ہیں گا رہی ہیں کچھ کہہ رہی ہیں اور وہ پرکرتی جو اتنی خوبصورت یہ جو ہماری مطلب پریابرن ہے اس کو خوبصورت بناتی ہے تو ان سب کو آپ آنکھوں میں بھرو اتنا سندر ابھی دشیہ لگتا ہے جب چریہ پر رہے ہوتے ہیں اپنے ایک کہتے ہیں لائن میں ایک سکینس میں اپنے مطلب کی اپنے اپنے کارے پر چلو اب ہمیں اپنے پورے دن کے لیے جو ہمارے کھانے پینے کی ہے جو ہمارے مطلب پریبار کے لیے جو کارے ہیں وہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو انسان کیا یہ پکشیاں بھی اس طرح سے اپنے بچوں کے لیے دانہ چھپنے کے لیے اپنے گھر کو چلانے کے لیے باہر نکلتی ہیں گوسلے سے باہر نکلتی ہیں تو جب یہ چہہاتی ہیں تو وہ کانوں میں اتنی اچھی آواز آتی ہے جب آپ پرکرتی کو دیکھتے ہو جب آپ دھیرے دھیرے آسمان میں لالیما چھاتی ہے جب آپ دھیرے دھیرے اس لالیما کو دیکھتے ہو اور ادیت ہوتے ہوئے آپ شریع کو دیکھتے ہو تو اس ٹائم میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ آنکھوں میں بھرو تو اس ٹائم دھیان کے لیے آپ آنکھیں بھن کرو گے ساری پرکرتی کو جتنی بھائی باتیں ہم نے بتائی ہے ان سب کو آپ آنکھوں میں بھرو اور اس کے بعد کھلے آنکھوں سے آپ کہیں ایک جگہ دھیان کندرت کرو اور ایک بہت پیاری مسکرہت کے ساتھ میں ان سب کو سوچو یہ آسمان یہ پرکرتی یہ پیر پودھے یہ چڑیاں یہ ہم یہ منوش یہ آتی جاتے ہوئے گاریا یہ آتے جاتے ہوئے لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں کیا جیون سہلے ہیں یہ مندروں میں جو گھنٹیاں بجھ رہے ہیں صبح ان کی آواز یہ سارے خوبصورت باتیں جو آپ کو سوچنا ہے ان سب کو آپ کو دائیں دیکھنا ہے آپ کو بائے دیکھنا ہے آپ کو اوپر دیکھنا ہے آپ کو نیچے دیکھنا ہے آپ کو چاروں درف دیکھنا ہے بہت پیار سے اور یہ سمجھنا ہے کہ یہ کتنی خوبصورت دنیا ہے اور اس خوبصورت دنیا میں میں ایک سوست سرین کا مالک ہوں اور میں یہ سب کو دیکھنے کے لیے اگر ابھی بیراجوان ہوں تو میں بہت ہی بھاگش آلی ہوں اور اس بات کے لیے میں اپنے بھگوال کو دھنواد کرتی ہوں تو یہ چیزیں آپ اگر دیکھ پا رہے ہو آپ یہ سن پا رہے ہو آپ یہ کر پا رہے ہو جو آپ سانس لے پا رہے ہو اور یہ سب چیز کو سمجھنے کے لیے جو آپ کا دماغ ہے جو آپ کی شکتیاں ہیں جو آپ کی انرجی ہے وہ سب جو آپ کر پا رہے ہو ان سب کے لیے استدھی دھیان میں آگے اپنے است کو اپنے مہادے کو اپنے بھدوار کو آپ جو بھی آپ دھرم سے بلونگ کرتے ہو ان کو یاد کر کے آپ ان کا شکریہ آدھا کرو ان کا دھنیواد کرو یہ آپ کا بہت بہت دھنیواد کہ یہ سب میں دیکھ پا رہے ہوں اور دھنیواد کرتے ہوئے آپ استدھی دھیان میں رہیں گے استدھی دھیان کہیں ایک جگہ پہ بہت قوملدہ سے آپ ہر چیز کو دیکھ رہے ہو اور دیکھ کے آپ کا کہیں اور دیماغ نہیں جا رہا پھر اس ٹائم میں نیگیٹیف تھوٹس نکاراتمک بیچار ہے ہی نہیں اس ٹائم میں ساری سکاراتمک بچائیں ساری سکاراتمک بیچار ہے تو ایسے آپ دھیان کر سکتے ہو اور اپنے آپ کو تناو مقت کر سکتے ہو جو آپ کے جیوان اگر تناو گرست ہے تو اس طریقے کی آپ باتیں پرانائیام یونگ دھیان مدرائے اپنے جیوان میں اتاریے اور اپنے جیوان کو تناو مقت کریے خوش رہیے مزے میں رہیے اور ہستے مسکراتے ہوئے زندگی کی کوئی بھی کٹھنائی آئے تو اس کو ہستے مسکراتے ہوئے نکالیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ اچھی باتوں کے ساتھ میں آپ کے سیحت مند باتوں کے ساتھ میں آپ کی مانس اچھے سوچ کے ساتھ میں دن کا شروعات کریں اپنے اس کو انیورس میں ایک اپنی اچھی انفارمیشن بھیج کے جو آپ آج کرنے والے ہو ان سب کو بھیج کے سکاراتمک سوچ اور بھرپور ارجہ گرہن کرتے ہوئے اپنے دن کا شروعات کریں اور پیار سے اور سکاراتمک سوچ سے اور بھرپور ایک بار بولیں گے ہر ہر مہادے اوم شب شنکر سب کا بھلا ہو ساتھ میں اپنا بھی بھلا ہو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے ہر ہر مہادے